پیارے دوستو نمسکر میں ڈاکٹر وی کے باغلہ آئیو شکتی آئیو اید کلیننگ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں پیارے دوستو گرمی بہت پڑ رہی ہے گرمی سے پورا دیش ہی پریشان ہے جس سے بات کرو وہ گرمی کی بات پہلے کرتا ہے باقی باتیں بعد میں ہوتی ہے تو آج میں آپ کو ایسے ساتھ ڈرنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو گرمی سے بچائیں گے گرمی سے بھی بچائیں گے اور آپ کی ہیلتھ کو بھی ٹھیک رکھیں گے آپ کے ڈیجیشن کو بھی ٹھیک رکھیں گے آپ کی باڈی میں انرجی لیول بھی بنا رہے گا جس سے آپ کی گرمی میں کمجوری کی بجائے طاقت محسوس ہوگی تو ان ڈرنکس کو آپ گھر میں بنا کر لے سکتے ہیں سارا سامان گھر میں ایجیلی ایوی لیول ہے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت آسانی سے بنا کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے کیل محسوس ہو گئے ہیں دھوم میں نکلتے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پسینہ زیادہ آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے گوند کتیرہ کا استعمال کرنا ہے گوند کتیرہ ایک آرام سے مل جانے والی چیز ہے جو آپ کو ہر دکان پہ ہر پنساری پہ ہر کرانے کی دکان پہ آرام سے مل جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک چمچ گوند کتیرہ ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دے اور صوبہ وہ پورا فیل کر جیلی کی طرح بن جائے گا اور اس میں آپ تھوڑی سی دھاگے والی مشری ڈال لیں ایک گلاس تھنڈا پانی ایک سے دو چمچ گوند کتیرہ تھوڑی سی دھاگے والی مشری اندازے سے جتنا آپ کھاتے ہیں تھوڑا سا نبو یا روحجہ جو بھی آپ کو پسند دو نمکین یا میٹھا نبو یا روحجہ ڈال لیں اور اس کو پی لیں آپ چاہیں تو اس کو آئس کریم کی طرح بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اس میں ایک کٹوری میں گوند کتیرہ لے لیں اس میں تھوڑا سا ملائی یا دودھ میٹھا ڈال لیں اور اس کو آپ استعمال کریں خاص طور سے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں چینی کا استعمال نہیں کرنا آپ گڑ یا مشری کا استعمال کریں اس سے آپ کو گرمی سے کافی رہت ملے گی دوسرا سب سے بڑیا ڈرنک ہے دودھ کی لسی جو کی آپ آرام سے بنا رکھیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آدھا گلاس دودھ لینا ہے آدھا گلاس پانی لینا ہے اور اس میں ایک چمچ مشری ڈال لینا ہے اور اس کو گھول کے اور تھنڈا آپ پی لیں اس سے آپ کو بہت آرام ملے گا پیٹ میں تھنڈک ملے گی گرمی سے راحت ملے گی آپ کو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں لگے گا کہ گرمی ہے آپ کو گرمی کو بھگانے کے لیے سب سے بڑیا طریقہ ہے تیسرے نمبر پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایک نبو ایک کھیرہ تھوڑا سا پودینہ اور چائے تو آپ اس میں تھوڑا سا شید بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے نبو کی سلائسز کاٹ لینی ہے اور ایک جگ پانی لے لینا ہے ایک جگ پانی میں نبو کی سلائسز کاٹ کے ڈال دیں ایک کھیرے کے پیسج کاٹ کے ڈال دیں سلائسز کاٹ لیں اور تھوڑا سا پودینہ ڈال لیں اور اس کو آپ رات کو بھگو کر رکھ دیں اس سے کیا ہوگا نبو، کھیرے اور پودینے کا جو اثر ہے اس پانی میں آ جائے گا تو صوبہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس پانی میں آپ اگر میٹھا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا شید ڈال لیجئے اگر آپ نمکین پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا سندہ یا کالا نمگ ڈال لو اور اس کو دھیرے دھیرے کر کے دن بھر پیتے رو تو یہ آپ کو کافی فائدہ دے گا نبو آپ کو گرمین سے فائدہ دے گا کھیرہ آپ کے پیٹ میں تھنڈک رکھے گا آپ کے ڈائزیشن کو ٹھیک کرے گا پودینہ آپ کے ڈائزیشن کو ٹھیک کرے گا اس کے لابا شید بھی طاقت دے گا اور نمک بھی جو ہے ڈائزیسٹیو ہوتا ہے تو آپ اس کو لگاتار استعمال کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ ہے ایلو ویرہ جوس ایلو ویرہ آج کل ہر جگہ بڑے آرام سے مل جاتا ہے اس کو لے کے دھوکے ساف کر کے اس کے پیسیج کاٹ لیں پیسیج کاٹنے کے بعد اس کو اوپر سے چھلکاٹ آکے اس کا گدہ نکال لیں گدہ نکالنے کے بعد اس کو ایک مکسی میں ڈال لیں اس میں تھوڑا سا نبو ڈال لیں آپ چاہئے تو تھوڑا سا پودینہ دو چار پتی پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لیں اس کو اچھی طرح بلینڈ کرنے کے بعد یہ جوز بن جائے گا اس کو آپ صوبہ شام یا دن میں جب بھی آپ چاہیں پی سکتے ہیں اور یہ آپ کو گرمی سے بہت جبردت فائدہ دے گا اور آپ کو گرمی میں گرمی نہیں لگے گی اور پانچ وہاں سب سے بڑیا اور آسانی سے مل جانے والا ڈرنگ ہے چھاچ چھاچ ہر گرمیں آرام سے مل جاتی ہے اگر آپ کو اس کا بنانا چاہیں تو تازہ دہیں لے لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مکسے میں گرائنڈ کر لیں اور اس میں جیرہ یا سندہ نمک یا تھوڑی سی کالی میرچ جیسا بھی آپ چاہیں فلیور بنا کر پی سکتے ہیں یا آپ دن میں دو تین بار آرام سے پی سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو گرمی سے چھٹکارہ مل جائے گا اور چھٹے نمبر پہ جو سب سے بڑیا گرمی کو دور کرنے کا اپائے ہے وہ ہے ستتو ستتو کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے اور بھارت میں تو خاص طور سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں آپ ستتو کو تھوڑے تھنڈے پانی میں گھول لیں اور اس میں ہلکا سا نمک یا ہلکا میٹھا یا ہلکا نمکین جیسا بھی آپ پینا پسند کرتے ہو ویسا بنا کر پی لیں ساتھے نمبر پہ سب سے بڑیا اور لو سے بچنے کا گرمی سے بچنے کا اپائے ہے کیری کا پنہ کیری کا پنہ سب لوگ جانتے ہوں گے اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو آپ دو کیری لے لو اور اس کو دھو کر ساف کر کے پانی میں اُبال لو پانی کے اُبالنے کے بعد اس کو نچوڑ لو اس کو مسل لو مسلنے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا اس کے بعد چھلکا اور گھٹھلی کو آپ پھینکتے ہیں اس میں آپ گھڑ ملا کر یا نمک یا سینہ نمک ملا کر یا جیرہ کا یا کالی مرچ کا ڈال کر سیون کر سکتے ہیں یہ پینے میں بہت ہی سوازشت ہے اور یہ آپ کو گرمی اور لو سے بچائے گا اس کے علاوہ آپ چاہیں تو گلکند بھی کھا سکتے ہیں گلکند آسانی سے بجار میں ایویلیبل ہے بجار سے لے کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد جو بھی چاہیں جو بھی ڈرنک آپ بنانا چاہیں ان میں سے بنا کر آپ استعمال کرتے رہیں ہر دن آپ بدل بدل کے بھی لے سکتے ہیں گرمی گرمی آپ اس کا استعمال کرتے رہیں تو آپ کو گرمی سے بچاو ہو جائے گا گرمی کے قارن یا گرمی سے سبندت یا پیٹ سے سبندت یا چرم روک سے سبندت کیل محاسے وغیرہ سے سبندت اگر کوئی سمسیہ آپ کو ہے تو آپ میرے نیچے دیگے نمبر پر ورسپ کر سکتے ہیں کول کر سکتے ہیں جو بھی اچھت پرامرش ہوگا آپ کو دیا جائے گا آپ کی سمسیہ کا سمادھان کیا جائے گا اگر آپ کو کوئی بھی سمسیہ کسی بھی طرح کی کوئی سمسیہ رہتی ہے تو آئیوید پندتی کے دوارہ ہم اس کا سمادھان آپ کو بتا دیں گے جائے ہن جائے بھارت جائے آئیوید موسیقی